ویلکم ہے گریٹنگز ہے خوش آمدید ہے آپ کے اپنے چینل کارز فارلیس میں آج ہم ریویو کریں گے ٹویوٹا کوسٹر کا بہترین گاڑی ہمارے پاس ہے آج ایچ زیڈ بی فائف انجن ہے اس کا موڈل ہے نینٹین نینٹی سکس کا کوٹا ہے ٹو تاوزنٹ ون کا جاپان امپورٹ ہے یلو کلر میں ہے بہت ہی دلکش کلر ہے خوبصورت کلر ہے اس کا تو دوستو ریویو سے پہلے ریکویسٹ تو میری آپ سے رہے گی ہے کہ چینل کو اسی وقت سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہمارا سبسکرپشن ریٹ بڑھ سکے دکھاتے ہیں گاڑی کو آپ کو اندر سے منوال ٹرانسمیشن میں ہے دوستو پانچ سپیڈ گیئر ہے اس کا دیش بورڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل صاف سترا ہے کہیں سی ٹوٹا ہوا نہیں ہے ٹربو ایسی میں ہے گاڑی انجن کی کنڈیشن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک لاکھ بائیس وزار کلومیٹر صرف چلی ہوئی گاڑی ہے یہ لوکل چلی ہوئی ہے جاپان ایمپورٹ ہے لیکن لوکل چلی ہوئی ہے دور سوچ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیش بورڈ کہیں سے ٹوٹا ہوا نہیں ہے ڈرائیور کے سیٹ بھی دیکھ سکتے ہیں اوریجنل حالت میں کور نہیں لگے اس کو صاف سترا ملائم سیٹ ائر کی جالیاں ائر ڈکٹس چھت آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل صاف سترا کہیں سے ٹوٹا ہوا نہیں ہے خراب بھی نہیں ہے سیٹس بلکل صاف فولڈنگ سیٹ بھی ہیں اس کے اندر چیز ٹوٹا ہوا چیز ٹوٹا ہوا چیز ٹوٹا ہوا چند کھا چند کھتا سلائیڈنگ ڈور اگر آپ ایسی یا ہیٹر نہیں چلا رہے ہیں تو ان کو اپن کر سکتے ہیں آپ دکھاتے ہیں اوپر سے آپ کو پیوٹا کوسٹر کی اپنی ہی خوبصورتی ہوتی ہے اپنی ہی بات ہوتی ہے اس کا مقابلہ کوئی اور گاڑی نہیں کر سکتی کوئی بھی گاڑی نہیں کر سکتی شاید اس کے مقابلے کی گاڑی نہیں بنی ابھی تک ٹیوٹا کوسٹر ٹیوٹا کوسٹر ہے دوستوں آپ کو اس کی متقوت کی گاڑی اس کی طاقت کی گاڑی دوسری نہیں ملے گی چاہے اس کی باڈی ہو چاہے اس کا انجن ہو چاہے اس کا سپیڈ ہو چاہے اس کا اے سی کا سسٹم ہو ہر چیز اس کی پرفیکٹ ہوتی ہے ہر چیز مضبوط ہوتی ہے تائر اس کے خراب ہے یہ آپ کو چینج کرنے ہوں گے یہ سفید لائننگ ہے اس میں اوپر یلو کلر ہے بہترین نیچے سفید لائننگ ہے جو کہ اس کی خوبصورتی کو اور زیادہ بڑھاتی ہے اوٹو ڈور ٹائر سبھی چینج ہونے والے ہیں دوستو اس گاڑی کے اس میں کوئی بات نہیں ہوگی ٹائر ضرور چینج کرنے پڑیں گے آپ کو لیکن باقی گاڑی بلکل ٹھیک وائپر بھی ٹھیک ہے اے سی بھی ٹھیک ہے ہیٹر بھی ٹھیک ہے گاڑی کا گاڑی کے اندر کوئی کمی ہے نہیں باقی تو دوستو اگر آپ کو کہیں بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا کہیں آپ کو لگتا ہے کہ میں نے کسی طریقے سے بات کو کلیئر نہیں کیا تو آپ ویڈیو کو دوبارہ دیکھا کریں دوسری دفعہ دیکھیں تیسری دفعہ دیکھیں ریورس کر کے دیکھیں گا ویڈیو کو تاکہ آپ لوگوں کو کہیں بھی شک نہ ہو بات میں آپ کو ہر چیز کلیئر ہونی چاہیے کلیئر ہونا بہت ضروری ہے آپ کے لئے کوئی لیک نہیں ہے انجن سے گیئر سے حصے سے کہیں سے بھی کوئی لیک نہیں ہے باڈی بھی بلکل ٹھیک ہے اگر میں کیمرے کو یہاں رکھ کے دکھاؤں تو آپ باڈی دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے تک باڈی ایک جیسی ہے فرانٹ کے پاس اگر میں کیمرہ رکھ کے دیکھاؤں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی بمپر ٹو بمپر جنون ہے تو دوستو یہ تو تھا گاڑی کا ریویو گاڑی کی پرائس ہے ایٹھ ہنڈرڈ فیفٹی یو ایس ڈالر آٹھ سو پچاس یو ایس ڈالر میں یہ گاڑی آپ کے پاس آ جائے گی آپ اس کو خرید سکتے ہیں اس پہ بزنس کریں اس کو بیچیں آپ کی مرضی لیکن گاڑی میں بہت پرافٹ ہے آپ اس کو جہاں کہیں بھی امپورٹ کروائیں گے اپنی کنٹری میں انڈیا پاکستان نیپال سری لنکا افغانستان جہاں کہیں بھی گاڑی نے آپ کو شور پرافٹ دینا ہے ہر شکل میں دینا ہے باقی یہ ہے دوستو کہ میری تو آپ سے یہ ریکویسٹ ہے اور آپ سب بھائی ہیں میرے اور میری اس فیملی کے ممبر ہیں اس یوٹیوب چینل کے فیملی کے ممبر ہیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے چینل کو اسی وقت سبسکرائب کرنا ہے نیچے سبسکرائب کا بٹن بنا ہوا ہے جسٹ اس کو اسی وقت کلک کر لیجئے ماؤس سے یا اپنی انگلی سے کلک کر لیجئے تو چینل سبسکرائب ہو جائے گا ساتھ میں ایک گھنٹی کا نشان بنا ہوا ہے اس کو بھی پریس کر لیجئے اور اس کو آل کر لیجئے تاکہ جو بھی ہماری نیکسٹ ویڈیو آئے آپ کو پہلے معلوم ہو کہ ویڈیو آ چکی ہے اور آپ اس کو دیکھیں سبسکرپشن بہت ضروری ہے دوستو میں امید کرتا ہوں آپ نے اسی وقت چینل کو سبسکرائب کیا ہوگا تو دوستو کمنٹس میں ضرور ہمیں بتائیے گا کہ ہم کس طرح ویڈیوز کو امپروو کر سکتے ہیں اور بہتری کس طرح لا سکتے ہیں انفرمیشن کو اور کس طرح اچھا کر کے آپ کو پریزنٹ کر سکتے ہیں اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا تھینکیو ویری مچ ٹیک کیئر گوڈ بائی